موسیقی اسلام علیکم میری کچن میں میری پیارے ویورز کو مجھے سننے والوں کو مجھے چاہنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت اچھی سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اچاری بھنڈی بناوں گی جس کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اچاری بھنڈی کوش بنانے جا رہی ہوں اور بہت چٹ پٹی ریسپی ہے سبردست پن کے جلدی رڈی ہو جاتی ہے جلدی سے ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ اور آ جاتے ہیں یہاں مسالوں کی طرف یہاں میں نے کیا کہ چیزیں نہیں ہیں تو یہاں میرے پاس ہے پسیوی لال مرچ اس کے ساتھ بھنا کٹاوہ دھنیا اور اس کے ساتھ حلدی لی ہے میں نے حلدی کے ساتھ یہاں میرے پاس ہے رائی اور رائی کے ساتھ یہاں میرے پاس کڑی پتے میں نے لیا ہے کڑی پتے کے ساتھ یہاں میرے پاس ادھر پلیسن کا پیسٹ ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس ہے اچاری مسالہ ٹومیٹو پیوری لیون جوس میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں میں نے بھنڈی لی ہے بھنڈی کو میں نے کٹ کر لیا اس کے بعد اس میں بیچ سے کٹ لگا لیا اس کو دھو کے اچھے سے فریش کر لی یہاں میرے پاس پیاس ہے پیاس کو میں نے بارکٹ کر لیا اس کے ساتھ ٹیماتر میں نے لیے ہیں اور دھائی میرے پاس ہے اس کے ساتھ یہاں میرے پاس مٹن ہے تو یہاں پہ ہم اپنی ریسپی کو سچارٹ کرتے ہیں اور جلدی سے اچاری بھنڈی گوش بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اپنا مٹن ریڈی کریں گے آ جاتے ہیں اپنے مٹن کی طرف تو یہاں میں نے پین لے لیا پین میں میں نے آئل ایڈ کر دیا آئل ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں رائی ایڈ کیے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں رائی ایڈ کر دی اور اس کے بعد اس میں کڑی پتے ایڈ کیے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں کڑی پتے ایڈ کر دیے اور اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے اس کے بعد اب اس میں میں پیاس ایڈ کروں گی دو میڈیم سائز میں نے پیاس لے لیا تھا اس کے بعد اس کو بارک سلائس میں گٹ کیا تو یہاں پہ اپنے پیاس کو میں نے ایٹ کر دیا ہے اور پیاس کو اچھے سے تھوڑا سا فرائی کریں گے جب تک اس کا پیارا سا گولڈن سا کلر نہیں آ جاتا جیسے ہی پیاس پہ فرائی ہو جائے گی گولڈن براؤن ہو جائے گی اس کے بعد پھر میں آپ کو شو کر دیوں اس میں میں کیا ایٹ کروں گی تو یہاں پہ اچھے سے پیاس کو فرائی کریں گے جو ہم نے رائی ڈالی اس میں کڑی پتہ ڈالیا ہے وہ جلنا نہیں چاہیے اور میڈیم فرائی پہ میں پیاس کو فرائی کر لوں گی تو یہاں پہ پیاس جو ہے میری اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب میں کیا کروں گی اس میں ایٹ کرنے چاہ رہی ہوں ادھرک لیسن کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کر دیا اچھے سے اس کو سوٹے کریں گے مکس کریں گے اور یہاں پہ اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اس کے بعد اب میں اس میں ایٹ کروں گی مٹن یہاں میں نے مٹن ایٹ کر دیا مٹن کو اچھے سے پیاس کے ساتھ فرائی کریں گے یہاں تک کہ ہمارے مٹن کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اور اچھے سے تھوڑا سا یہ فرائی ہو جائے تو یہاں پہ مٹن ایٹ کر دیا میں نے اس کے بعد اب اس میں کیا ایٹ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں مٹن کا کلر جو ہے وہ اچھے سے چینج ہو چکا ہے آپ نے ایٹھ کرنے یہاں پہ میں ایٹھ کرنے جارہی ہوں پسیوی لال مرچ 1 تیل سپون یہ ایٹھ کر دیا یہ ایٹھ کرنے کے بعد اس میں جائیں گے ٹیماتر 2 میڈیم سائز میں نے ٹیماتر لیے اس کے پیل آف کیے اس کو قٹ کر دیا اور یہ ہم نے اس میں ایٹھ کر دیا ٹیماتر ایٹ کرنے کے بعد اس کو مسالو کے ساتھ ٹیواتر کے ساتھ مٹن کو اچھے سے تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ ہمارے جو مسالیں وہ اچھے سے مٹن میں جب سو جائیں اور بھی میں اس میں چیزیں ایٹ کروں گی تو یہاں پہ اس کو تھوڑا سا تین سے چار منٹ میں اس کو بھونوں گی اچھا اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ میں کیا کروں گی اس کو اچھے سے میں نے بھونا ہے آئل دیں گے تھوڑا سا ہلکلکہ سیپریٹ ہو رہا ہے اچھے سے ٹیماتر جو ہے وہ بھی ہمارے اس میں گھل جائیں گے تو اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں سالٹ سالٹ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ نے ایڈ کرنا ہے یہاں میں نے ون ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کیا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں اچاری مسالہ اچاری مسالہ میں اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون اچاری مسالہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا میں اور بھونوں گی تین سے چار منٹ اچھے سے اس کے بعد پھر میں اس میں کیا ایڈ کروں گی پھر وہ میں آپ کو شو کر دیوں تو یہاں پہ ہمارے ٹیمارٹر جو ہیں وہ بھی ہلکہ ہلکے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور آئل بھی سیپرٹ ہوتا دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ اب میں نے کیا چیز ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو شو کر دیوں تین سے چار منٹ اس کو بھی میں نے بھون لیا اس کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی دھئی ہاف کپ میں نے دھئی لی تھی اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا دھئی ایڈ کرنے کے بعد اس کی لوگ دیکھیں کتنی اچھی سی زبردست ہی ہو گئی ہے اچاری مٹن جو ہمارا بن رہا ہے بھنڈی اچاری کوش بہت ہی زبردست سا اور اس میں دھئی ایڈ کیا ہم نے اور یہاں پہ اس کو دھئی کے ساتھ بہت اچھے سے تھوڑا سا میں بھونوں گی اور اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں دھئی کو بہت اچھے سے میں نے مٹن کے ساتھ تھوڑا سا بھون لیا آئل بھی سیپریٹ ہو چکا اب ہم کیا کریں گے مٹن کو ہم نے اچھے سے ٹینڈر کر لینا ہے تو یہاں پہ میں کیا کروں گی ون کپ میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے مٹن ہمارا جیسے ہی ٹینڈر ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں آپ کو شو کروں گی تو یہاں پہ میں نے ون کپ پانی ڈال دیا اس کو کور کرتے ہیں کور اور کور کر کے اس کو چھوڑ دیں گے جیسے ہمارا مٹن جو ہے وہ ٹینڈر ہو جائے گا پھر میں آپ کو شو کروں گی آ جاتے ہیں اپنی بھنڈیوں کی طرف بھنڈی جو ہم نے ریڈی کر کے رکھی تھی اب اس کا مسالہ بنا لیتے ہیں تو اچھاری مسالہ ہے میرے پاس یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ابھی میں نے ڈیر ٹیبل سپون لیا ہے اور ضرورت ہوگی تو دوبارہ سے میں بنا لوں گی تو یہاں پہ میں اس میں لیمن جوز ایڈ کروں گی لیمن جوز اٹنا ایڈ کریں گے اچھا سا ہمارا تھک سا ایک پیسٹ بن جائے پیسٹ بنا لینے کے بعد جو ہم نے بھنڈی رکھی ہوئی ہے اس میں ہم اس کو فل کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اچھے سے میں نے پیسٹ بنا لیا مسالہ کا اور یہاں پہ میں نے بھنڈی لی بھنڈی کو پہلے میں نے کیا کیا تھا بھنڈی کو میں نے کٹس کر لیا تھا اس کے بعد اس کو میں نے پہلے دھو کے اچھے سے فریش کی بھنڈی کو بھنڈی فریش ہو گئی دھونے کے بعد اس کے بعد میں نے اس کو خوش کر لیا تھا بھنڈیوں میں پانی نہیں رہنا چاہیے بھنڈی اچھے سے خوش کر جائیں اس کے بعد پھر میں نے اس کو کٹ کیا اور اس میں بیچ سے کٹ لگایا اگر اس میں بیچ ہیں تو وہ آپ نکال سکتے ہیں بھنڈی کے تو یہاں پہ میں نے کٹ لگا لینے کے بعد اب میں اس میں اس کو جو ہم نے اچاری مسالہ جو بنایا ہے اپنا اس سے میں اپنی بھنڈی کو فل کر رہی ہوں ساری بھنڈیوں میں اس طرح سے اچاری مسالہ فل کر لیں گے اگر آپ کے پاس مرچے ہیں وہ اچاری والی تو وہ بھی آپ فل کر کے اس میں ایڈ کر سکتی ہیں یہاں پہ میرے پاس مرچے نہیں تھی تو وہ میں نے ایڈ نہیں کی میں نے صرف بھنڈیوں میں ہی مسالہ فل کیا اور اس کو ایڈ کر لیا اس طرح سے دیکھیں ساری بھنڈیوں میں میں نے بیچ سے کٹ کر لیا تھا پہلے ہی اور اس میں جو ہمارا مسالہ ہے وہ سارا اس طرح سے فل کر لیں گے ساری بھنڈی اس طرح سے فل ہو جائیں گی اس کے بعد پھر میں بتاتی ہوں میں نے کیا کیا تھا اور اگر جہاں پہ آپ کو لگے اس میں موٹے بیچ ہیں تو وہ آپ نکال کے باہر اس کو سکپ کر دیں بیچوں کو یہاں دیکھیں میری ساری بھنڈی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس میں سارے مسالہ جو تھا وہ میں نے فل کر دیا بہت اچھے سے اب ہم اس کو کرتے ہیں اچھے سے فرائی فرائی کریں گے آج آتے ہیں اپنے مٹن کی طرف پہلے مٹن دیکھ لیتے ہیں ہمارا مٹن جو ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو دیکھا ہے اچھے سے یہ ہو چکا ہے ٹینڈر تو یہاں پہ اب میں کیا ایڈ کروں گی میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں ٹومیٹو پیوری ٹومیٹو پیوری اس میں ٹو سے تھری ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی اور ٹومیٹو پیوری ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو میں تھوڑا سا کور نہیں کروں گی ایسی چھوڑ دوں گی ابھی اس کو تھوڑا سا خوش کریں گے اس کو تھوڑا سا جس میں تھوڑا سا پانی نظر آرہا ہے تھوڑی سی گریوی نظر آلی ہے اس کو تھوڑا سا خوش کرتے ہیں اس کو بھول لیتے ہیں تھوڑا سا تو یہاں پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں سائٹ پہ میں نے ٹومیٹو پیوری ایڈ کیے اپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کریں نہیں کرنا چاہتے ہیں سکپ کر دیں کیونکہ ہم ٹیماٹر پہلے ہی ایڈ کر چکے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو سائٹ کر دوں گی آ چاتے ہیں اپنے پین کی طرف یہاں میں نے پین لے لیا پین میں ایڈ کریں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون اوائل اوائل ایڈ کرنے کے بعد ہم نے جو اپنی بھنڈی تھی وہ جو ہم نے رکھی تھی مسالہ فل کر کے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور سلو فلیم پہ اس بھنڈی کو فرائی کریں گے فلیم ہم نے سلو رکھنا ہے تیز نہیں رکھنا ورنہ مسالہ بھی چل جائے گا بھنڈی بھی چل جائے گی اس کا کلر بہت عجیب سا ہو جائے گا تو یہاں پہ سلو فلیم پہ میں بھنڈی کو فرائی کروں گی اچھے سے بھنڈی میں جو ہم نے مسالہ فل کیا تھا یہاں پہ دیکھیں اچھے سے اس کو فرائی کر لیں گے جیسے یہ فرائی ہو جائے گی پھر میں آپ کو اس کی لپ دکھاتی ہوں یہاں دیکھیں بھنڈی میری جو ہے اچھے سے فرائی ہو چکی فلیم کو میں نے آف کر دیا اور اب آ جاتے ہیں اپنے مٹن کی طرف اس میں ہم ساری جو ہماری بھنڈی ہے مسالے والی اس ساری میں نے اس میں ایٹ کر دی اس کو ہلکا سا پھیلا دیں گے بھنڈی کو اس کے اوپر اور اب اس کو میں چمچن نہیں چلاؤں گی یہاں پہ میں کیا کروں گی اس کو کر دوں گی کور اور چار سے پانچ منٹ میں اس کو کور کروں گی تاکہ ہماری بھنڈی جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اس کے بعد پھر میں آپ کو شو کرتی ہوں یہاں جو ہے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں بہت اچھے سے ہماری بھنڈی جو ہے وہ سوفٹ ہو چکی ہے اچاری بھنڈی گوشت ہمارا بلکل ریڈی ہے اور یہ ہے اس کی لک اس میں میں نے لیمن جوز ایٹ کیا ہے جو میرا لیمن جوز بچ گیا تھا وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا 2 سے 3 ٹیبل سپون آپ اس میں لیمن جوز ایٹ کر دیں اور اس کے بعد اب میں اس کو کروں گی ڈش آؤٹ اور ڈش آؤٹ کر کے اس کی فائنل لک آپ کو شو کرتی ہوں یہاں پہ جو اچاری بھنڈی گوشت ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور یہ ہے اس کی فائنل لک اس کو روٹی کے ساتھ پڑھاٹو کے ساتھ نان کے ساتھ فائس کے ساتھ جس کے ساتھ چاہیں سیرف کریں یہ آپ کے اپنی مرسی ہے بہت ہی چٹ پٹیسی بن کے ریڈی ہوتی ہے بہت ہی زبردست بنتی ہے بھنڈی اچاری گوشت آپ اس کو ڈینر پہ بنائیں لنچ پہ بنائیں بہت ہی زبردستی ریسپی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ریسپی اچھے لگی ہوگی ریسپی اچھے لگی شیئر کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے نہ بھولیے جو میرے چینل پڑھنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیچے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیچے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے لائیے اپنے پیاروں کو دوستوں کو رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا جیل سارا خیال اور اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملوں گے اور بہت اچھے سی ریسپی کے ساتھ دعا میں مجھے رکھی ہے ٹیک کیر اللہ حافظ